مبارفانہ لکھا ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محفظ بڑے خوبصورت اور حسن انداز میں علامہ صاحب گفت گف فرما رہے تھے اور یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ بیٹھ گئے میں سب سے پہلے بیٹھ جائیں جی آپ کی بلا جنہیں جانا ہے جلدی جلدی چلے جاؤں ایک دو تین کریے رستہ دے اور یہ صوفی صاحب روں ٹھیک ہے چیر بھی تھلے رہا کریے جی جی ٹھیک ہے دیو رستہ ٹھیک ہے پھر آجے گی نا کچھ دیر آستے پچھے کر دیو حاضرین محفظ آج کی یہ محفظ نات بیٹھو جو حضور شکریہ منٹ دو ہی نہیں تیسرا نہیں انشاءاللہ آج کی یہ محفظ نات اس علاقہ یاسین گارڈن میں انکار پزیر ہے میں تھوڑا سا تخیر سے آیا ہوں اور یہ ڈیٹ بھی میری مرضی سے رکھی تھی ہاں جی کیونکہ آپ ہفتے کا کہہ رہے تھے تو میں نے ارز کیجی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر میں ہی دیر سے پہنچا ہوں کم مکلی میری ہے یہ میرے گھر میں آئے تھے تو پیر پائی کار آوے تو سمجھو پیر آگیا ہے تو میں اپنی اقاد سے زیادہ جتنی میری اقاد تھی میں نے آپ کی عزت کی ڈیٹ تے ہوئی اور میں تھوڑا سا تخیر سے پہنچا ہوں تاکہ ادھر بھی محفل تھی ادھر تھا بڑا کچھ ادھر تھا بڑا کچھ مگر میں بے قرار تھا اس سٹیج پہ آنے کے لیے کہ یہاں عیوب صابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں معذرت کے ساتھ آغاز کرتا ہوں علامہ صاحب نے جتنی بھی گفتوں کی یہ میرے مسلک کا حسن ہے میرے مسلک کا یہ میرے مسلک کے اہل سندت و جماعت کا جھومر ہیں آپ میں تو علامہ کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں یہ میری اقاد ہے اور مجھے جو کچھ ملا ہے یہ علامہ کے قدموں کا صدقہ ہی ملا ہے کہ میں ان سے دعائیں لیتا ہوں اور کبھی میں نے ناد خان کا حق نہیں کھایا یہ میری نکابت ہے جڑیے میں گلہ کرنا پہ ہے میری نکابت ہے اس تو بعد میں کوئی نکابت نہیں کرنی دوسری گل میں کسی ناد خان دا حق نہیں کھا دا ناد خان بیٹھے ہوں تے میئے بابر دی عادت نہیں کہ نکابت کری جاوان کری جاوان یہ بھی میری عادت نہیں میں اس تو پہلے کہ آپ نے مبارک بات پیش کرا جس ہستی کا نام لینے سے ہمیں عزت ملتی ہے جس ہستی کا نام بکارنے سے ہمارے سینے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے اس ہستی کی صدارت میں یہ محفل ناد انقاط پذیب ہے نام میں بولوں گا اگر کوئی بندہ اس یاسین گارڈن میں بیٹھ کے بھی نام سن کے نہ بولا تو میں کہوں گا اس سے بڑا بخیر کوئی نہیں نام سنیے جس ہستی کی روحانی صدارت میں یہ محفل ناد انقاط پذیب ہے اس ہستی کا نام میں پکارتا ہوں اور ہم جدر جاتے ہیں لوگ ہمیں پلکوں پہ بٹھاتے ہیں تو یہ اس ہستی کے قدموں کا صدقہ ہے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مختابِ طریقت آفتابِ ولایت ولی ابنِ ولی غوثِ زمان قطبِ دوران قیومِ وقت شیر شاہ غازی آلہ حضرت الحاج پیر حارن رشی صاحب آلہ حاج پیر حارن رشی صاحب مرکزی پوڑل ہو گئے مرکزی دربارِ علیہ بہڑا شریف سجادہ نشید شیر شاہ غازی کا فیضان آپ کے در کا صدقہ ہمیں خیرات ملتی ہے اللہ رب العزت میرے شیر شاہ غازی کا سایا قیامت تک جتنے بھی طریقت والے صاحب ہیں ہمارے سر پہ سلامت بعد اس قیامت رہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آشک مدینہ آشک رسول جناب عزت محاب الحاج حاجی لیاقت علی حرونی مہڑوی دامت برکات ملکتی آپ کے حکم پہ آپ کی اجازت سے میں حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں حطا فرمائیں کہ پیسے دے رہنے میں پردانی پہ آ اے دے بیچوی گال لے کیونکہ مانگت کولو منگن والا اے پیسے میرا نصیب ہے نا کوئیٹمنٹ کی تھی ہے انہیں لے کے آنے نہیں بلکہ کسے نے بھی نہیں کی تھی عیوب صاحب صاحب سے آلکورت دوا گئے رہے اے سچی مچی دے میرے ویر دے اور میں اس محفل ویچ پیسے ہواستے نہیں آیا بلکہ سچی گل جدو آئے میں اوہ دو بھی کیا سی جی میں پیر پائی بن کے آنا ہے تے میں انشاءاللہ ویر بن کے آیا ہوا تے ویر بن کے وہاں آگا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بن کے وہاں آگا تے میں بیٹھو جی بیٹھو آجن کے جدو منواری ہوگی آجن بیٹھو اپنیا پنیا دینے میں پچھو پائن پائنس ہو دے آزار آزار دے لے کے آئے اللہ دی قسم اللہ میں کہنا تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں کسی نے پیسے پھوڑے ہونا کسی بانی ہے محفلے تے ناد خانو بین نہیں دلنا اپا جی میری گال سننا پھڑ چھڑ دینے دا ہاتھ اپا جی ذرا گال سننا شیر تو وادی نظر جائے میں تو وادی نظر کرنا ہی کوئی نہیں میں جیڑا شیر کرنا ہی موڑے یالے دی نظر کرنا ہی آئے ہائے ہاں یہی تو میں نے سیکھا ہے میں جیڑا شیر پڑھنا ہی موڑے والے دی خاطر پڑھنا ہی آج کی محفل کے دو تی نام ہیں وہ پڑھ کے صرف دو شیر میں پڑھنے رہے اس تو بعد میری نقابت پوری محفل جنی ہوئے گی میرے دربارے علیہ موڑا شریف دا ہوسن اللہ دی قزت دی قسمیں اے شہدادے تو جنی یا عزتہ ملی یا نہ سیالکورد شہر جو شہر اکبال دا عزت موڑا شریف آلے ہیں دا صدقہ نات کو شائر ہیں آپ نات لکھتے بھی ہیں اور نات پڑھتے بھی ہیں بس جب کلم اٹھاتے ہیں تو یہ ولی اہد دربارے علیہ موڑا شریف ڈاکٹر غلام محمد گوھر نظیر گوھر دامت برقاتم القدسیہ آپ کی کلم سے جو سیاہی نکلتی ہے اس سیاہی کے سومے حصے سے بھی کہیں کم تر جواب کو یہ عطا ہوئی ہے بس جو لکھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے پاکستان کے نامور سنہ خان آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں میرے پاکستان کا شہزادہ ہمارے مہمان الہاج نات گوشائر صوفی سابر حسین حرونی صاحب ایوب سابر حرونی صاحب آپ تشریفلہ شہر الہور میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتو دیگر سنہ خان میرے سار کا حسن ابھی جو پچھے محفل ہم پڑھتی آئے ہیں وہاں پر بھی پاکستان کا شہزادہ دنیا نات کے نئی رتابہ الہاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کی آواز اور میرے پاکستان کا فخر ہیں آپ بھائی محمد یاسر امجلزی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ میرے پیارے بھائی میرے بڑے مخصن سنہ خان چار دن پہلے آپ کے بڑے بھائی کا وصال ہوا ہے تو میں آپ کے گھر میں بھی فاتحہ کے لئے حاضر ہوا تھا اچانک اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ہمارے بھائی کیوں جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقامتہ فرمائے صاحب زادہ حافظ محمد دانش اسراری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ خطیب احل سنت اساسہ احل سنت اس وقت شہر لاہور پوری دنیا میں شین شاہ چورا شریف کا صدقہ لوگ آپ کو جانتے ہیں خطیب احل سنت اور میرے محبوب خطیب ہیں آپ میں آپ کو محبوب خطیب تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے محبوب خطیب کے شاگرد ہیں اس لئے میں آپ کو بھی محبوب ہی تسلیم کرتا ہوں خطیب احل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ ولید آسی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور میرے پاکستان کا بہت بڑا نام تارفے محتاج نہیں ہے بس جدر سے گزر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے موڑا شریف کا غلام اللہ نے بڑی سو سے نوازا دنیا ناعت کے نئی رتابہ اے آر وائکیو ٹی وی پاکستان ٹیلی ویزن کا حسن بہت سارے چینل پہ یہ شہزادہ دکھائی دیتا ہے لاکھوں دلوں پہ راج کرتی ہے یہ آواز لاکھوں آنکھوں میں بسا ہوا ہے چہرہ اور دنیا ناعت کے نئی رتابہ صاحبزادہ بائی محمد شاہد یوسف اور انیس آب آپ تشریف فرما ہے میں دو مصرے پڑھ کے اگلے سنہ خان کو دعوت اور اسی پہ اختتام ہو جائے گا مجھے ایک مصرہ اپنے پیر دی بارگاچ ایک مصرہ پیر دی بارگاچ دو مصرے سیدہ کائنات دی بارگاچ ٹھیک ہے دی دو مصرے ایک مائی کی آسروں دے دے تاکہ جنا کلام میں نے انہاں نکیہ ہے میں صرف اوزے دو شیر پڑھنے نے تے اوزے بعد میں بلا تخیر سارے اندعوت دینی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آڈے نال فقیران دے لین والا چاہے کو چورے دا شہنشاہ چاہے کو موڑا شریف دا شہنشاہ آڈے نال فقیران دے لین والا آڈے نال فقیران دے لین والا موتے مو ڈگدہ کدی بچدہ نہیں آڈے نال فقیران دے لین والا موتے مو ڈگدہ کدی بچدہ نہیں چوٹھا جناوی چاتر چلاک ہووے چوٹھا جناوی چاتر چلاک ہووے میرے آقا دی نظر ویچ چاچدہ نہیں تے ناما کول بیندے نے استاد بن بن ناما کول بیندے نے استاد بر بن فرق جان دے ہیرے دے کچدہ نہیں کتے پاکر زمانے دے لکھ سجن کتے پاکر زمانے دے لکھ سجن آٹا موڑا شریف آلے آنڈا کٹدہ نہیں آٹا موڑا شریف آلے آنڈا کٹدہ نہیں آغاز کر رہا ہو کہ میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے میرا اللہ جسے آجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکٹ پر ڈال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکٹ پر ڈال دیتا ہے کسی کو پرک نہ ہو تو یا حسین کہو کسی کو پرک نہ ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرِ کھنگا کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں شیر سنیے گا کہ کیا مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں سیر سڑیے گا کہ کیا خوب جوڑی ہے کیا خوب جوڑی ہے علی اور بطول کی کیا خوب جوڑی ہے علی اور بطول کی بیٹا خدا کے گھر کا بیٹی رسول مالا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مالا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں مالا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں زہرہ کے ہاتھ میں جو جو سیدہ زہرہ کا غلام بیٹھا ہے دونوں ہاتھ گلر اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا مالا علی کا ہاتھ ہے مالا علی کا ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے سالہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ اور لوگوں نے دین مان لیا تیرے حسین کو یہ حد ہے یہ حد ہے کہ تُو نے دین کو پالا ہے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ کل نظم آخری شیر آخری شیر اللہ اللہ بابا جی شیر بکھنا ذرا جیڑا بندہ آئی شاہ تو لے کے بھلتا کری نہ بولے میں مندرے رسول سے کھڑا میرا بندرہ کہہ کہہ میں نہیں بولنا میں ضرور بولے گا میں نے دیرا شیر سننا پہلے ذرا پامے کو پھوٹا ہے پامے نوجوانے جیڑا سنو شیر سمجھ آوے ضرور بولے گا تو بیان بھائی میں بابا فریدی پوری ٹیم میں سام دن کہنا میرا شیر سننا ذرا دا رش بھائی پھل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں مودہ علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں شیر سننا ذرا پہلے پہلے شیئر کرویے اللہ کو بیجنی ہے سر عرش روٹیاں کوئی تو ایک بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ کو بیجتی ہے سر عرش روٹیاں اللہ ہم بیجتی ہے سر عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے کوئی تو ایسی بات ہے حاجی صاحب حاجی صاحب بابا جی کنڈ دے آتن تر نظرہ تب بندہ لبنا جڑا نام بولے کہنے لگے حسین یہ میں نے بکھنا ذرا کہنے لگے حسین یہ رومال باند کر ہمیں نے بکھنا ضرور سمجھو کہ جنہوں تربلا تھا واقعہ یاد ہے وہ ضرور بولے گا کہنے لگے حسین یہ کہنے لگے حسین یہ رومال باند کر کہنے لگے حسین یہ دستار باند کر کہنے لگے حسین یہ دستار باند کر جاہر تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس جب دستان میں کرم کی زہرہ ہے زہرہ ہے قلی جس میں حسین اور ہاتھ کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں بیدم یہی تو پانچ ہیں ارے اہل پیت پہ بھوکنے والوں ارے اہل پیت پہ بھوکنے والوں میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدم یہی تو پانچ ہیں پیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات غیر نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں آئے آئے بابا جی مالک ہیں جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کریں آئے آئے چاند کو توڑ بھی سکتے ہیں آئے آئے پھر جوڑ بھی سکتے ہیں مالک ہیں چاند کو توڑ بھی سکتے ہیں پھر جوڑ بھی سکتے ہیں ابو جہل آئے اور کہے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو پھر حضور اشارہ کریں حضور اشارہ کریں تو پھر کینکریاں بتا دیں اے ابو جہل تجھ سے کہہ رہا ہے وہ اللہ کا سجا اور پکا نبی محمد ہے مالک ہیں جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کریں مالک ہیں جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کریں ہمیں نو اکھنا درہ لوہوں کے یہ سمجھ دینے شائر نے نا مالک ہے جیسے چاہے یہ دکتا بزادتا بلال آئے نا کال رنگ کا ہمیہ نے مار مار کے زخموں سے چھنی کر دیا ہو تو حضور سمینے سے لگا کے کہتے ہیں بلال تو پہلے غلام تھا اب تو محمد کا غلام ہے آئے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو پھر حضور کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کھڑا کر کے حکم فرمائیں بلال پڑ آزان بلال محمد کا چہرہ دے کے آزان پڑے بولیے نا کہ مالک ہیں جیسے چاہے یہ تبطیلیاں کریں لوہوں 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 گلم دوات ہے لوہوں گلم دوات ہے زہرہ کے ہاتھ دعوت دعوت دے رہا ہوں مگر نعرہ لاؤ میں تنہوں باستہ دینا موڑے یا لے تیسہ تنہوں باستہ دینا سن تکر دے سینٹا بابا فریدہ جیڑا بندہ نہ بولے محمد غلام ہوئے تھے نہ بولے نسبت وار ایک ہاتھ جو کے اینج پول اینج پول جو میں ڈاکٹر لامان محمد اکبال بولے ہاتھ جو کے بول نعرہ تکبیر ہاتھ نیچے ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے بلند نعرہ تکبیر اور ارچہ نعرہ تکبیر محمد کے نام پہ یوں بولو جیسے امیر المجاہدین خادم حسین رزوی بولا ہے ہائے ہائے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقی نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار اب بولنا سارے اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ قدف فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستان آلیہ مہڑا شریف آستان آلیہ مہڑا شریف آلیہ آلیہ کیا بات آؤ عزیزان مخترم داوت ناعت اس کے بعد کوئی نقابت نہیں اللہ شبیر و شبر دیمی زہرہ شبیر و شبر دیمی زہرہ نبی دے کھاروچ ہے آئی زہرہ نبی دے کھاروچ ہے آئی زہرہ مقام تیرے نکان سمجھے مقام تیرے نکان سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرہ سیدا فرشتے ہیں تیرے کمی زہرہ رات سجدے کریں دے گزری قدینا راج کے سمی زہرہ رات سجدے کریں دے گزری قدینا راج کے سمی زہرہ تیرے فاکے تیرے فاکے دے پخدا صدقہ میں کھانا شامی دے تبی زہرہ میں کھانا شامی دے دمی زہرہ تیرے فاکے سیدا تیرے فاکے تیرے فاکے تے پخدا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرہ پڑھ دے دیاں دے کچن والی پڑھ دے دیاں دے کچن والی سیدہ زینب دی امی زہرہ سیدہ زینب دی امی زہرہ سب دی ارزی قبول کرنا سب دی ارزی قبول کرنا کہ اسی تیرے پتران دے کبی زہرہ سیدہ کبی زہرہ اسی تیرے پتران دے کبی زہرہ حیاء کے ماتے کا داج زہرہ تیرے پتران دے کبی زہرہ وفا پرستی علاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرہ کرے کی جنت پہ راج زہرہ کرے کی جنت پہ راج زہرہ سیدہ سیدہ کرے کی جنت پہ راج زہرہ خزرتی ارزی قبول کرنا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ مریض ہے لا علاج زہرہ مریض ہے لا علاج زہرہ مریض ہے لا ناراِ حیدری حدی والا بولے نا ناراِ حیدری ایک وری گونچ پا دے ہو ناراِ حیدری اللہ سولے جیرا علی دے ناغ دے بولے جیرا ایتھے بولے قبر وچ جائے مولا علی ہو دے حق وچ بولے ناراِ حیدری سٹیج والے بھی ناراِ حیدری ناراِ حیدری آرائے حیداری آرائے حیداری آرائے حیداری عزیز آنے محترم آزی بزم کے دھولا صلاح خان سب میرے بھائی ہیں اور یہ تب اللہ کی رضا کے لئے آئے ہیں اور امید ہے کہ یہاں سے مایوس کوئی نہیں دھوٹے گا یہ بات سچی ہے جس کو جتنا نصیب لکھا گیا ہے وہ اس کو مجسر آئے گا دعوت دے رہا ہوں دربار علیہ بہرہ شریف میں پہلے علامہ ولید آسی صاحب سے آت بانگ کے سٹیج پہ ہی معافی کا طلب دار ہوں کیونکہ میں نے ساڑھے گیارہ بجے کا آپ کو عرص کی تھی تو میں کسی اور محصے میں کہا یہ محصے بھی لیٹ شروع ہوئی ہے گیارہ دس بجے تو اس لیے اب کھڑی سی تخیر ہے سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ میں دعوت دے رہا ہوں شہرے سے آلکوٹ شہینوں کا شہر اقبال کا شہر اور فیضان ہے شہر شہزازی کا میرے پاکستان کا بہت بڑا نام دنیا نات کے نئی رتابہ نات بو شائر نات لکھتے بھی ہیں نات پڑھتے بھی ہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا اے آر وائکیو ٹی وی پاکستان ٹیلی ویزن کے موسارے چینل پہ یہ شہزازہ دکھائی دیتا ہے لاکھوں دیکھ کروڑوں دلوں کا حسن ہے یہ حسنی میرے محبوب خان ہے اور تربار علیہ بہڑا شریف سے آپ کو یہ عزتیں اللہ نے عطا کی ہیں میرے پاکستان کا فخر دنیا نات کے دہیرے تابہ تشریف لائیں گے بھائی محمد ایوب صابر حرونی صاحب آپ سے ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں اپنے خوبصورت انداز میں آقا و مولا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں حادری کا شرف حاصل کریں ایک بندہ نعرہ لائے پنڈال چو جنہوں نعرہ آندہ ہے جنہی زور دی او نعرہ لائے اوٹی محبوب رہو دنہ رہے دا استقبال کرنا ہے کو جنہوں نعرہ لانا آندہ ہے پنڈال چو